اسلام علیکم میں ہوں دانشن امباسی ایشیا کب دوہزار تئیس کہاں پر ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آفیشلی اگلے مہینے مارچ دوہزار تئیس تک اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے اور جو خاص خاص باتیں ہیں وہ ذرا سنیے گا پی سی بی کی بھی اور ایشین کرکٹ کیانسل کی بھی ایشین کرکٹ کیانسل کی جس میں ایک پریس ویلیز جاری کی ہے اور پریس ویلیز میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو اپ ڈیٹ ہے اس کی یہ اگلے مہینے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور تمام تر ایشین کرکٹ بورڈز نے اس بات پر ایک اتفاق ظاہری کر دیا ہے کہ ایشیا کے بہتری کے لیے جو مقابلہ ہے وہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈیڈ لاغ ابھی بھی نظر آ گیا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی لیکن ایک بات اور جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ایک پتہ ہی طور پر کہ جو ایشین کرکٹ کاؤنسل نے پریس ویلیز جاری کیا ہے وہ ہی اٹھا کر پریس ویلیز پی سی بی نے آگے فورڈ کر دیا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پریس ویلیز آپ کی اپنی باڈی کا ہے نا وہ تو ایشین کرکٹ کاؤنسل کی طرح پریس ویلیز تمام تر جنرلسٹ کو آ گیا تمام تر جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو وہ پریس ویلیز ایشین کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے مل چکا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پی سی بی کے پاس اپنے الفاظ نہیں ہے جو پی سی بی نے پریس ویلیز اٹھا کر دی دیا ہے پی سی بی کو تو یہ پریس ویلیز دینا ہی نہیں چاہیے تھا جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پریس ویلیز تو آٹوماتک تمام تر جنرلسٹ کے پاس ایشین کرکٹ کاؤنسل کی طرف سے آ چکا ہے تو پی سی بی نے یہ فارورڈ کیوں کیا پی سی بی کوئی کنسلٹن یا ایجنٹ تھوڑی ہے ایسی سی کا جو اٹھا کر یہ فارورڈ کر رہا ہے پی سی بی کوئی چاہیے تھا یہ پریس ویلیز نہیں دیتا اور بات کرتا ہے تو پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ بات کرتے جی جب چیئرمنٹ صاحب آئیں گے تو جب پریس کانفرنس کی جائے گی وہ بات کی جاتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پی سی بی کے پاس یہاں پر بولنے کو الفاظ نہیں ہے تو بھی اونسٹ یہاں پر اس کا مطلب یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کرٹ بورڈ کے پاس الفاظ نہیں ہے بات کرنے کو چیزیں نہیں ہیں آپ کی اپنی باڈی ہے بھائی آپ کا اپنا پریس ویلیز بنتا ہے کسی اور کے الفاظ آپ اپنے موں سے ڈال کے کیسے دے سکتے ہیں وہی پریس ویلیز کاپی پیس کرت کے پی سی بی نے بھی آگے بھیج دیا مطلب یہ بات سمجھ سے بالت ہے کہ پی سی بی کا اپنا ورزن اپنا پریس ویلیز اس میں کہاں ہے بھائی پی سی بی کا اپنا موقف اس کے اندر کہاں ہے پاکستان میں یہ بات یاد رکھے پاکستان کرٹ بورڈ دیکھیں ہم لوگ جتنی بھی باتیں یہاں پہ کر لیں جتنے بھی میڈیا کے لوگ باتیں کر لیں کہ انڈیا کو یہاں آنا چاہیے کھیلنا چاہیے بات سریعہ ہے کہ ہماری بات سے ایک پریسر تو ملٹ اپ ہوگا لیکن یہ سارا کام پاکستان کرٹ بورڈ کا ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کیا آیا پاکستان کرٹ بورڈ یہاں پر گھٹے نے ٹیک دے گا اور کہے گا اوکے جی ایشیا کب جو ہے وہ بہار کروالو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا اس سے ہی امپیکٹ پڑے گا کہ جہاں اتنا پی ایسل پاکستان میں کروانے کے لئے جدو جہت ہوئی پاکستان میں پہلے فائنل ہوا پھر پاکستان میں پلی آفز کے میچز آیا پھر پاکستان میں پورا کا پی ایسل آ گیا آسٹریلی آگئے انگلینڈ آگئے نیزلینڈ آگئے ساری ٹیمیں آگئیں اب ایسے وقت میں اگر یہ ایسیا کب پاکستان کرٹ بورڈ امادگی ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم نہیں کروارے پاکستان میں کئی اور کروارے ہیں تو آپ چیمپین سروفی کیسے کروائیں گے دوارہ پچیس میں تو بال اس وقت پی سی بی کے کورٹ میں ہے اور سارا فیصلہ پی سی بی کو لینا ہے کہ آئے اگر انڈیا نہیں آرہا ہے تو انڈیا کے بغیر آپ کوئی شک اپ کروانا ہے یا انڈیا اگر باہر کھیلنا چاہ رہے تو آپ اس کے ساتھ باہر یو ای میں میچز کریں گے انڈیا کے سارے جو پوسیبلی نظر نہیں آتا ہے تو یہ سچویشن اس وقت پی سی بی کوئی ہینڈل کرنی ہے اور یہاں پر فور اگزامپل اگر میرا ایمان ہے دیکھیں انڈیا کے جو لوگ ہیں تو بھی آنس میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر کوئی ٹیم یہ بولے آپ کیا آ کر نہیں کھیل رہے ہیں حالات جو ہیں دونوں مالک میں ایک جیسے ہیں مطلب اگر پاکستان کو اگر انڈیا کو پاکستان نے سیکیورٹی کی پرابلم ہے تو پاکستان کو بھی انڈیا میں ہوگی لیکن اوور آل جو حالات ہیں جس طرح سے تمام ترنیشنل ٹیم پاکستان آ چکی ہیں اس کے بعد جو پریزیڈنشل سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کے بعد یہ شو نظر نہیں آتے پولٹیکل سیچویشن اپنی جگہ ہے تو یہ چیز اب پی سی بی کو دیکھنا ہے کہ اگر یہاں پر پاکستان کو بورڈ نے ایشیا گب میں سرنڈر کر دیا تو آگے چیمپنز ٹروفی میں کیا ہوگا کیونکہ رمیز راجہ نے ایک تگڑے سٹیٹمنٹ دیا تھا جب وہ بورڈ میں تھے اور اس تگڑے سٹیٹمنٹ کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پی سی بی جو ہے پریشر میں آ چکا ہے کیونکہ رمیز راجہ نے پڑا کلئر انسٹانس دیا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے پی سی بی اپنے آپ کو ویڈرو کر لے ایشین کرکٹ کیونسل اس کو ختم کر دے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آگے چل کے دیکھی جائیں گی we hope کہ سب لوگ جو ہیں وہ میچز دیکھنا چاہتے ہیں انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان انڈیا کے میچز دیکھنا چاہتے ہیں مطلب ہماری ہیں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں فور ایسیمپل فوراں ایک جذباتی ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہیں لیکن کرکٹ فینس کی آپ بات کریں جو پیور کرکٹ فینس ہیں وہ چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کے میچز ہوں اور ایشیا کب اگر پاکستان میں ہو تو پاکستان میں ہو انڈیا میں اگر ورل کیا پر تو وہاں پر ہو لیٹس پلے اللہ حافظ